اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حقیم بابر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی یہ ویڈیو عدویاتی ویڈیو نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں کی ویڈیو ہے سی حدیث میں کافی زیادہ حدیثیں ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکارا جائے اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام جو ہے آپ کسی بھی ایک نام کو منتخب کریں اور آپ اس کو پکار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام جو ہیں یہ وہ نام ہے جو ننانوے ہمیں پتا ہے قرآن پاک میں اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کروڑوں نام ہیں اللہ تعالیٰ کے کروڑوں نام ہیں جو نام ہم زیادہ ترکھتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی نام ہیں ہم صرف آخری نبی آخری کتاب کا ذکر کرتے ہیں ہم تریخ پہ نہیں جاتے روایات پہ نہیں جاتے جو آخری کتاب ہے اس کی بات ہوگی اور جو آخری نبی ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے اور آخری نبی آخری رسول ہے کوئی نبی کی عمد تک نہیں آئے گا آخری کتاب تھی جو آپ کو مل گئی ہے آخری توفہ تھا اللہ تعالیٰ کا جو آپ کو مل گیا اللہ تعالیٰ کب کوئی آپ کو توفہ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب نہیں آئے گی کوئی کچھ بھی نہیں آئے گا جو آ چکا ہے چودہ سو سال میں آپ اسی کو پڑھیں آپ اسی پہ عمل کر لیں جب مسلمان نے اللہ اور اس کے رسول پر اور کتاب پر عمل کیا تو دنیا پہ مسلمانوں کا عروج اور رنگ اور تھا آج ہم مسلمان بھٹک گئے ہیں بھٹک گئے ہیں ہم تریخ اور روایات کی طرف نہیں جاتے آج کو اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کے نانوے ناموں میں ہم پہنچے ہیں یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو فجر کے وقت صرف اکتالی دفعہ یا عزیزو پڑھنے سے عزت اور مرتبے میں زافہ ہوگا رزق میں کشات کی ہوگی دشمن زیر ہوں گے محتاجی جو محتاج ہے ٹگے ٹگے کا محتاج ہے ٹگے ٹگے کا محتاج ہے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اکانوے دفعہ یا عزیزو اکتالی دفعہ زیادہ سے زیادہ اکانوے دفعہ ہے کم سے کم اکتالی دفعہ لازمی پڑے اول آخر گیارہ مرتبہ دروشریف ہے اے ایمان والو آپ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ہر ویڈیو میں صرف اس لئے درود پاک پڑھتا ہوں آپ یوں ہی میری ویڈیو دیکھیں آپ کو یاد آ جائے کم سے کم ایک دفعہ آپ نے بھی دروشی پڑھنا ہے درود پاک کی جو عبادت ہے ڈریکٹ اللہ تعالیٰ کو قبول ہوتی ہے ڈریکٹ اگر عبادت ہے تو درود پاک کیا اگر آپ اللہ تعالیٰ کا قرب آصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نبی کے امتی ہیں اور آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو نبی سے محبت ہے آپ کو نبی کے نام سے محبت ہے آپ کو نبی سے کام سے محبت ہے درود پاک لازمی پڑھا کریں بزرگوں کے ساتھ عزت سے پیچھ آئیں بچوں کے ساتھ شفقت سے پیچھ آئیں اللہ کو راضی کر لیں جب عرش والا راضی ہو جائے گا تو فرش والے آپ کے کچھ نہیں بکار سکتے عرش والا راضی کر لیں فرش والا کو چھوڑیں یہ راضی ہوتے رہتے ہیں انسان راضی ہو جاتا ہے نراض ہو جاتا ہے لڑائی جگڑا کر لیتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا عرش والے کو راضی رکھنے آپ اللہ کا حکم ماننا ہے یتیموں کی پرورش کرنی ہے آپ گریبوں کی مدد کرنی ہے محتاجوں کی مدد کرنی ہے سب سے زیادہ اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے پڑھنا ہے تو بس تغفر اللہ تو بس تغفر اللہ تو بس تغفر اللہ تو بس تغفر اللہ چاہیں گے پریشان ہے تو بہتروں نہ چاہیں گے یا عزیزو اللہ اللہ کی نام ہے اس کو پکاریں یا کریمو کرم کر یا رہیمو رحم کر یا رحمانو تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے آپ کی مرضی جو جس مرضی نام سے پکار لیں سب کچھ ہی تو اسی کا ہے اسی لیے تو کہتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے یا عزیزو آپ پڑھیں اکتالی دفعہ فجر کے نماز کے بعد پڑھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مداجی دور کرے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اللہ حافظ